ہماری جو انٹی کرپشن ہے اس کے مین لکش کے حضر انٹی کرپشن کمیٹی آف انڈیا اے سی سی آئی پورے بھارت میں سماج میں کار کر رہا ہے اور اس کا مین لکش یہی ہے کہ سماج کے لوگ جاگروں پر انٹی کرپشن کمیٹی آف انڈیا کے نام سے اسے دھو رہا ہے کہ کرپشن دیس سے ہٹے ہم لوگ کرپشن کی خلاف لالائی لڑتے ہیں لیکن کرپشن کیسے ہٹے جب ہم آپ اپنے ادھکاروں کو سمجھیں گے بھئی ٹیفک ماہ چلتا ہے یاتا یات ماہ چلتا ہے یاتا یات کلاو آنو گاڑیاں آپ بینہ ہیلمٹ کے یا غلط طریقے سے آپ لے جاتے ہیں پھر پولیس چلان کرتی ہے آپ چلان نہیں کرنے دے تو آپ پیسے کی بات کرتے ہیں تو پھر کرپشن آپ کریٹ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جنتہ ہمارے دیس کے جو سمبانی جنتہ ہے وہ اپنے ادھکاروں کو سمجھیں اور جب سمجھے گی تو اپنے ادھکاروں کو پریوک بھی کرے گی کرتبیوں کا پالن کرے گی تو کرپشن اپنے آپ ختم ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادھکاری جو بھی شاشن پر سہسن میں ادھکاری ہیں ایسا لوگوں کا عروب ہے کہ سب زیادہ کرپشن بھشتہ چار ادھکاریوں کے دورہ کیا جاتا ہے لیکن آپ مجھے بتاؤ آپ بھی کبھی بچے رہے ہوگئے کبھی پڑھنے لکھ لیں کبھان آپ کا رہتا ہوگا جس تیاری سے جس ایم کے ساتھ بچے پرپریشن کرتے ہیں ہم آئیس بنیں آئی پیس بنیں پیسز بنیں ان کا کہیں بھی یہ ایم نہیں ہوتا کہ ہم کرپشن کریں وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں بنوں اور بننے کے بعد دیش سماج کی سیوہ کروں اپنا اپنے پتا کا اپنے سماج کا اپنے گھاؤ کا اپنے پریوار کا نام روشن کروں کرپشن ہم آپ ان کو سکھا دیتے ہیں یا مجبور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں میرا یہ لکھش ہے میرا یہ ماننا ہے ہماری کمیٹی کا اماننا ہے کہ ہم لوگ سماج میں ایک جاگوٹا بھیان چلائیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت طرح سے بہت زیادہ حد تک ہم اس میں سفل بھی ہوئے ہیں آگے بھی ہمارا چلتا رہے گا ہم نے فاتیپور میں پولیس لائن میں گیا تھا ہمیں ڈیجن صاحب مفتان صاحب آئے تھے پولیس لائن میں ہم لوگ ٹیفک پر کرتے ہیں انٹی کروپشن کمیٹی آف انڈیا بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاو کے مشن کو لے کے چلتی ہے سچ بھارت بھارت کے مشن کو لے کے چلتی ہے بیسر تنباکو نشید دوس جب آتا ہے وہ ہم کرتے ہیں سچ پریہ وران سرچیت جیون پر ہم لوگ بہت سارے کار کم کرتے ہیں جب چناؤں آتا ہے لوگ سبھا کے بردان سبھا کے تو ہم لوگ اوٹر اوائرنس پروگرام چلاتے ہیں پورے بھارت میں پورے پردیس میں بہت جگہوں پر ریلیوں کے مات دھم سے جاگروتہ پروگرام کے مات دھم سے اور میں آج بہت دھنواد دینا چاہوں گا ہمارے پردیس کی سچھا پرڑالی کو کہ ہمارے جو سچھا گڑھ ہیں جو ہمارے بچے ہیں جو ہمارے پربندک گڑھ ہیں وہ ہمارا نرنتر سہیوگ کرتے رہتے ہیں آج کے کارکم میں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کارکم ہوا ہے اس میں جو ہمارے جلے کی جلہ اتکاری ہیں سریمان مہین بہدر سیم جی بہت ہی ڈائینامیک پرسن ہیں آج بھی وہ جمعین سے جڑے ہوئے ہیں اور جنتہ کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں جب کارکم کرنے کی بات آئی میں انمیٹیشن دینے گیا تھا انہوں نے کہا ہے کارکم آپ کریے میرا میں نے کہا کہاں کروں کہیں سہر میں کل لے تو انہوں نے کہاں نہیں گاؤں میں کریں گے اور جلہ مکھیالیس لگ بھر چالیس کلومیٹر دور انہوں نے کارکم رکھا کارکم بہت اچھا رہا سب کا سہیوگ رہا لیکن آپ کے ماندھم سے چونکہ آپ میڈیا کے بندھوں ہیں آپ کی باتوں کو بہت سارے لوگ سکتے ہیں میں آپ کے ماندھم سے ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں اور میں جات چاہتا ہوں اس سمال میں سندیز بھی پہنچے کہ کسی بھی بیدھائی کو کسی بھی سندسط کو کسی بھی منتری کو ہمیں نمیٹر دینے کی آشکتہ نہیں ہے ماندھمKO نیتہ نہیں آئیں گے صرف اور صرف آدھکاری ہی آئیں گے سہاستا پر شاشن سے جڑے آدھکاری آئیں گے جو سرکار کو ریپریجنٹ کرتے ہیں چاہے کینس کی سرکار ہو چاہے پردیس کی سرکار ہو ان سرکاروں کی یوجناہوں کو سرکار کو ریپریجنٹ کرنے کا کام سہاستا پر شاشن کی آدھکاریوں کا ہے تو مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ راج نیتک منچ نہیں ہے یہ پرساسنے بلکل پوری طرح سے راج نیتک منچ نہیں یہ سماجی منچ ہے سماج کا منچ ہے رشتے والا ہمارا چیپ گشت بن سکتا ہے لیکن کوئی نیتا کوئی منتری ہمارا چیپ گشت نہیں بن سکتا نہ ہم بنانا چاہتے ہیں اور اگر کوئی بھی نیتا یا کسی بھی ایسے جب مرتنی دورہ اس طرح باتیں کہیں جائیں کہ نہیں ہم کو کیوں نہیں کیا گیا کو نہیں کی دیا گیا تو نیتا میں بتا دوں نیتاؤں کو سائد آج کل اپنی پریباسہ بھول گئے کہ نیتاؤں کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سماج کے بھیج سے چھوڑے